وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے چاند کہتے ہیں کسے خوب سمجھتے ہوں گے اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے تیری صورت لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے آداب مدھے پردیش اردو اکیدمی مدھے پردیش سنسکرتی پریشت کے زیر احتمام منقد گمک شرنکھلا میں مدھے پردیش اردو اکیدمی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نسرت مہندی کی جانب سے آپ سبھی کا استقبال ہے گمک شرنکھلا مدھے پردیش سنسکرتی سنچال انالے کی ایک بہت کامیاب کوشش ہے جس میں مدھے پردیش کے فنکاروں کو شامل کر کے ان کی حوصلہ افسائی کی جاتی ہے اور اس قدم سے مدھے پردیش کے فنکار بہت خوش بھی ہیں گمک میں آج کی شام غزل کے نام ہے مدھے پردیش اردو اکیدمی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نسرت مہندی نے سبھی فنکاروں اور سامین و ناظرین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے شام غزل میں آج کے فنکار ہیں جاورہ مدھے پردیش کے نوجوان اور باصلاحیت فنکار جناب احمد رضا احمد رضا کے ساتھ جو سنگتکار ہیں ان کا تعارف اس طرح سے ہے تبلے پر ہیں جناب پرویز فریدی کی بورٹ پر شری کانا جملہ گٹار پر آمیر رضا اور اکٹوپیٹ پر تاہر رضا آج کے فنکار جناب احمد رضا کا مختصر تعارف اس طرح سے ہے احمد رضا صاحب کی پیدائش جناب اللہ دیاخان صاحب کے گھر 21 دسمبر 1987 کو جاورہ مدھے پردیش میں ہوئی آپ نے علیگرد یونیورسٹی سے اردو عدب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی موسیقی کی ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی اور آگے چل کر استاد پیارے خان صاحب اور استاد رفی خان صاحب سے باقاعدہ موسیقی کی باریکیاں سیکھیں جناب احمد رضا شہنشائی غزل استاد غلام علی صاحب مشہور معروف غزل سنگر جناب جگجیر سنگ صاحب شری حری حرن اور شری پنکج اداس کے ساتھ اس سٹیج پر کئی بار پرفارم کر چکے ہیں احمد رضا صاحب دور درشن اور کئی بڑے ٹی وی چینلز پر موسیقی کے جلسوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں کئی اوارڈ سے آپ کو نوازہ جا چکا ہے نوجوان غزل گلوکاروں میں احمد رضا ایک جانا پہچانا نام ہے آج کل احمد رضا خان اپنے ریاض کے ساتھ ساتھ اپنے بعد آنے والی نسلوں کو اور موسیقی کے شائقین کو موسیقی کی تعلیم بھی دے رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں خوبصورت غزلیں سنتے ہیں احمد رضا صاحب آج جو غزلیں ہم کو سنائیں گے ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے پہلی غزل جس کے شاعر ہیں جناب مسعود گلشان آبادی صاحب اس کا مطلع ہے تمہاری یاد میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں تمہاری یاد میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں چلے بھی آؤ کہ محفل سجائے بیٹھے ہیں ایک اور بڑی مشہور غزل جس کا آپ نے ہمیشہ لطف لیا ہے آج ہم احمد رضا صاحب سے وہ غزل سنیں گے رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ جعوید اختر صاحب کی بڑی مشہور غزل تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھنا سایا آج کی شام کی ایک اور خوبصورت غزل کے لیے یہ بھی بہت مشہور غزل ہے آج جانے کی زد نہ کرو یہ غزل بھی ہم احمد رضا صاحب سے سنیں گے اور محترمہ جیوتی آزاد صاحبہ کی ایک غزل نہ کسی خواب نہ تعبیر سے باتیں کی ہیں نہ کسی خواب نہ تعبیر سے باتیں کی ہیں ہم نے پہروں تیری تصویر سے باتیں کی ہیں اور مشہور شائرہ محترمہ نصر مہندی صاحبہ کی غزل مجھ کو تو مشق سماعت ہے چلو تم بولو مجھ کو تو مشق سماعت ہے چلو تم بولو تم کو سننا میری عادت ہے چلو تم بولو تم کو سننا میری عادت ہے چلو تم بولو اور ڈاکٹر پشیر بدر کا کلام بھی آپ اس میفیل میں سنیں گے ان کی غزل کا مطلع ہے اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا تو آئیے آج کی شام غزل کا آغاز کرتے ہیں اور ہم زحمت دے رہے ہیں محترم احمد رضا صاحب کو کچھ اس طرح کے ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے غزل کا فن کیا ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے غزل کا فن کیا چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے میں بہت شکریہ گزار ہوں بارتی سنسکرٹی بیباگ کے ذریعے مدھے پردیش اردو اکادمی کی جانب سے گمت کے طرح یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ایک بہت ہی خوبصورت اغزل آپ کی سانی حسن کی جاگیر لیے بیٹھے ہیں اب گر حسن کی جاگیر لیے بیٹھے ہیں دل میں ہم تصویر لیے بیٹھے ہیں چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا 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 ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں تو غزن پیش ہے تمہاری یاد میں پڑ کے بیچھارے بیٹھے ہیں تمہاری یاد میں پڑ کے بیچھارے بیٹھے ہیں چلے بھی آگے میں پھر سجائے بیٹھے ہیں تمہاری یاد میں پڑ کے بیچھارے بیٹھے ہیں چلے بھی آگے میں پھر سجائے بیٹھے ہیں تمہاری یاد میں پڑ کے بیچھارے بیٹھے ہیں موسیقی 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 قدم قدم پینوں شما جلائے بیتے قدم پینوں شما جلائے بیتے چلے بھی آہ چلے بھی آہوں کے میں پھر سجائے بیتے تمہاری آدمی پلکیں بچھائے دیکھیں عجیب رسم ہے کلپت میں چھوٹ کھانے کی عجیب رسم ہے عجیب رسم ہے کلپت میں چھوٹ کھانے کی کسی کی چاہ میں خود کو بھلائے دیکھیں چلے بھی آدمی پھر سجائے دیکھیں تمہاری آدمی پلکیں بچھائے دیکھیں تمہاری آدمی پلکیں بچھائے دیکھیں شکریہ شکریہ موسیقی 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 کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم موسیقی کس کس کو بتائیں گے بتائیں گے کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم موسیقی کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ موسیقی 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 جیسے تمہیں آتے ہیں نہ آنے کے بہانے ہیں جیسے تمہیں آتے ہیں نہ آنے کے بہانے ہیں ویسے ہی کسی روز نہ جانے کے لیے آلہ رنجشی صحیح دل ہی پوکھانے کے لیے آلہ رنجشی صحیح موسیقی 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 ایک امدر سے ہوں لزتیں گریہ سے بھی مہروں ایک امدر سے ہوں لزتیں گریہ سے بھی مہروں ایک امدر سے ہوں لزتیں گریہ سے بھی مہروں موسیقی 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 تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھنا سایا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا زندگی دھوپ تم گھنا سایا ان کو دیکھا تو یہ خیال آیا بہت ہی خوصا شہر ہے میرے ساتھ جو میزیشن میرے ساتھ سنگت کر رہے ہیں میرے ساتھ کی بورڈ پر میرے آئے کانا جی جمرا بہت ہی خوبصورت سنگت کر رہے ہیں اور دبلے پر پرویس پری بھی میرے گروہ ہے اور اوکٹو پیٹ پر تاہیر رزا میرے بانجے اور یہ میرا بیٹا آمین رزا کتارتے آپ کے سامنے اور میں ایند رزا آپ کے سامنے بہت ہی خوصورت افضل بشکرہ آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا زندگی دھوکو تم کنا سایا تم کو تیمکا تو یہ خیال آیا موسیقی ہم جسے کنگونا نہیں سکتے ہم جسے کنگونا نہیں سکتے وقت نے جیسا گیت کیوں گایا وقت نے جیسا گیت کیوں گایا زندگی دھوکو تم کنا سایا تم کو دینکا تو یہ خیال آیا موسیقی 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 آج جانے کی زید نہ کرو ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کی آنا کرو آج جانے کی زید نہ کرو نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو موسیقی تمہیں جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں اپنے پسن جانے جان بات کتنی میری مانے دو آج جانے کی زید نہ کرو نا کرو آج جانی نا کرو آج جانے کی زید وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں ان کو کھو کر میری جانے جان ان کو کھو کر میری جانے جان امرے بھر نہ ترستے رہو آج جانے کی دی میں آن کرو یوں ہی پہلوں میں بہتے رہو آج جانے کی دی میں آن کرو مگر چند گھڑیاں مگر چند گھڑیاں مگر چند گھڑیاں موسیقی 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 نا کرو نا کرو نا کسی خب نہ تعبیر سے باتے کی ہے ہم نے پہرو تیری تصویر سے باتے کی ہے نا کسی خب نہ تعبیر سے باتے کی ہے موسیقی 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 خموشی نہیں اوڑی میں نے ہجر میں تیر خموشی نہیں اوڑی میں نے تیری بخشی ہوئی سنجیر سے پر دیکھی ہے تیری بخشی ہوئی سنجیر سے پر دیکھی ہے نہ کسی حب نہ تبیر سے پر دیکھی ہے موسیقی جس کے ہر ہر پسے آتی ہے تیری بخشی ہوئی سنجیر سے پر دیکھی ہے جس کے ہر ہر پسے آتی ہے تمہاری خوشی ہوئی سنجیر سے پر دیکھی ہے تمہاری خوشی ہوئی سنجیر سے پر دیکھی ہے ہم نے کل شب اسی تیری سے پر دیکھی ہے نہ کسی خواب نہ تبیر سے پر دیکھی ہے ہم نے پہلو تیری تصویر سے پر دیکھی ہے نہ کسی خواب نہ تبیر سے پر دیکھی ہے موسیقی بہت شکریہ آپ کے سامنے مہترمان اسرت مہدی سائیبہ کر رہی کلام کشکرہ بہت ہی خوبصورت اغزل ہے موسیقی 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 مجھ کو تو مشق سماعت ہے چلو تم بولو مجھ کو تو مشق سماعت ہے چلو تم بولو تم کو سننا میری آدت ہے چلو تم بولو مجھ کو تو مشق سماعت ہے چلو تم بولو موسیقی 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 باتوں کی تلسمی دنیا تم سے آباد ہے باتوں کی تلسمی دنیا یہ تمہاری بھی ضرورت ہے چلو تم بولو مجھ کو تو مشق پہ سماں پہ چلو تم بولو تم کو سنا میری عادت ہے چلو تم بولو مجھ کو تو مشق پہ سماں پہ چلو تم بولو موسیقی 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 ملنی جائے آئی ملنی جائے آئی شکریہ ملنی جائے آئی ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مصابر کی طرح ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مصابر کی طرح صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مصابر کی طرح مصابر کی طرح میری منزل ہے کہاں میرا ٹکانا ہے کہاں صبح تک تک ہے مجھے صبح تک تجھے سے بچھڑ کر مجھے جانا ہے کہاں سوچنے کے دیئے ایک رات کا موقع دینے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مصابیل کی طرح صرف ایک بار مدار پتا مہار دینے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مصابیل کی طرح موسیقی 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 شایقین ابھی آپ مدھے پردیش سنسکرتی سنچار نالے کی جانب سے منقب مدھے پردیش اردو اکیدمی کے زیر احتمام منقب گمک شرنکھلا میں شام غزل کا لطف لے رہے تھے یقیناً آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی بدلتے حالات میں زبان اور فن کو زندہ رکھنے کی ہماری اس کوشش میں آپ کی شرکت آپ کا تعاون جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں ان تمام فنکاروں کے جنہوں نے آج کی اس شام غزل میں شرکت کی اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا آئندہ بھی ہم ایسے ہی کسی خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے آپ سے ہم چاہتے ہیں اجازت